چل رہا ہے تورمے مینج مین تانا آپ کا اللہ خیر کرے تسی سارا سمجھ دے ہو جناب ساڑے ہی چوئیوں تھوڑے جی زیادہ چٹے ہو سب کے جامعہ موت دیکھ ذرا چامتے سہی جو ناریل پٹھا کیتا ہوں میں دیر کا چٹا موں اس موت جگت نہیں لگ دی تیل لگ دی میں نے تورمے کا مطلب بتایا نہیں پوچھا ہے آپ نے کہا کہ تورمے کا مطلب غالباً مین تانا غالباً آپ ہمارے رشتے دار ہیں بیسے بھی یہ لوگ کہتے ہیں تورمے we call it contract money call it call it call it بیٹے ستہ تورمے کہو پتر یا تینا contract money نل جا کے تو ویجیٹیبل سوپ پینا ہے پکانے تے پھر تُساں کرے لے گوشت ہی نہیں خرچے مرچے والا ہوتا ہے رب جان کیوں کی مطلب اٹھائی ہزار دا تے اسی شربت پی گئے لال رنگ دا اٹھائی ہزار دا تے اسی شربت پی گئے لال رنگ دا اٹھائی ہزار دا تکڑا کر کے نا کا وہ روز بابا جی کے اندیسان میں تھا کاتے وہ تے دینے لانوڑ رے آیا کہ حضور ہاتھ دھوڑا رکھو ہمیں کیڑیاں چاڑ بیٹھو گے خرچے تھائی سازار کا آپ کھاسی کے شربت پیتے رہے ہیں نہیں جناب تھائی سازار کا یار تھائی سازار کا شربت اتنے کوڑے آپ اندر سے اور نہیں نہیں استاد جینے انگلیاں تھے گڑھے نے پیسے جناب اٹھائیہ زاردہ ہی چرمت کرتے ہیں اور صدقے جامت اسی حرانو بگے اکتالی زاردہ فروٹ چاٹ کھاتا جیسے نہیں یقین تیا فروٹ اللہ پائی نال آیا جا پیسے کٹو پائی نال کیا ہے کچر کرن دے ایک منٹ ہے رہے ہیں اسی لیے پائیے تھے ایسے گلوں آیاں ہو رہے تھے کو تیری کٹنگ نہیں کروانی جن جن لوگوں کے اپنے پیسے دینے ہم کو آپ شو میں ساتھ دیارتے ہیں حضور ماران لگا زہ جسانوں ایدا پڑھا پڑھا پلوان جی آپ کا مارنا بنتا ہے پکڑے ان کو ایک منٹ ہے رہ جاو ست کے جاہای خائکی کرن دے یار چالیز ازار کی فروٹ چاٹ اکتالیز ازار بھی کزار کٹنا کرو خدا کا نام لے اس بچارے کا پیٹ کٹ رہے ہیں اے انہوں نے تو وہ مارو اے بھی پلوان جی ہو جی شونگر ہو جیسو جنے ایسا آپ پھڑا کیے نا اپنے جھکتا کر رہے لگ کرنے دینے ابھی لے کے دیتے ہیں میکچیں یہاں سے ہی ملتا ہے یہی ہیں وہ لوگ جو ہمیں سوارتے ہیں آپ کو یہ اللہ خیر کرے آپ کو اسی لیے یہاں لے کے آئے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ہے آپ فرما رہے تھے کہ آپ جب پیسوں کا تقاضہ کرتے ہیں تو جواب میں جھکتے کرتے ہیں کیا جھکت کیے ہیں میں نے کہاں نے بڑا تیرا برف توڑانا لے تو یہ جھکت تو نہیں ہے یہ تو تصویر کشی ہو گئی یہ جھکتا لگا ہے توسیوں نے ہوسلا کشی کرنے جھکتا لگا ہے یہ لگائی جھکتا توبا جی میں خرگوش دام سایا ہوں دا یہ تو نہیں لگائی اچھی ہے اچھی ہے میں تو بیسی فار ایگزیمپل مصال دی آپ نے برنہ آپ کے مو سے تو میں نے آئی تک جھکت سنی نہیں یہ تو ضرور کہہ اگر ناروال دا جو بیٹھا نہیں تھا ہم مرے ہوں چھے پاوے اللہ منجاؤں دا میری ایک مطابق سنیں برداشت کریں طول ریٹ آپ نے اکتالیس ہزار روپیہ لے نا اب جوابی جھکت نہ کریں چھوٹی رکھ ہم نے اکتالیس ہزار کسی لیے ارز کر رہا ہوں کہ جواب میں جھکتے نہ کریں بہت لیاکتی ہو نا توسیوں نے اندارہ لے بات کریں نا دو سر جھکتے سہے تیرے صدقے جاما تو پلوان فروٹ اللہ مشہور ہے دینی تھے تو جھکتاں کر کے اوٹھے جھکتاں کر کے اوٹھے جھکتاں گیا دو جے پلوانا نے چھے موٹے لیا گیا آیا نا تیرے بڑا شوکہ بھئی نالے پہے دینے تو نالے جھکتاں کر رہی لیاکے دین لگیاں ہی تھے کادلے جایاں وہ کہیں جانتے لیاکے میں دینے لیاکے دینے لگیاں انہوں کوئی کووڑ دی ویکسین نہیں کروان لے آئے پیسے ہی دوان لگ گیاں آپ کے پاس کوئی بلویل ہے انہوں نے کیا کیا کھایا کتنا کتنا کھایا ریڈیا لیکن کوئی رسید ہوں دی کوئی بلوں دا آپ کے پاس کوئی حساب میری بات سنے بابا کچھ تو لکھا ہوگا کہ اتنے تربوز اتنے خربوزے اتنے کلے امرود باقی تھے چھڑو تاہی مانتا ہے صرف خربوزے ہی کھا گئے میرا پھکا خربوزہ کتنا میں سے بکیا جنہ ایک کھا گئے تا انہوں آندہ رہے ہیں تو انہوں کووڑ ہوئے ہیں تو انہوں ٹیسٹ تاں نہیں آرہے ہیں اوہ آپ کے انڈے یا پھکے کھاں دے رہے ہیں وہ تو منتے تُسی بہائے بھی نہیں خربوزے کتے آئے ہیں کتوں آئے ہیں انکل کے ساتھ بڑی زیادتی کہا رہے ہیں اس کو خوشبو نہیں آرہی کہنے آپ کو کووڑ ہو رہے ہیں اس کو سانس نہیں آرہا کہ آپ کو کووڑ ہو رہے ہیں یہ لوگ ہی آسے ہیں انہوں نے کہا رہے ہیں توبا جی میں کرزائی سنے آرہا ہوں دا بہت اچھے انہوں کرزائی آئے ہیں کہاں دے ہیں جی میں تُو اپنے نال ورلڈ بینک دا مینیجر لائی پھرنا ہے اکھلو جا توں ادی چمچی دو بینری بلین دی ہے اوہ اوہ بات سنے سر خان صاحب میں سوچتا تھا کہ میں آپ سے جب بھی تشریف لائیں گے میں پوچھوں گا آپ لوگ یہ جو بات کرنے سے بہت جائے اکھل ہو جاتا ہوں تو جب دوسرا سنتا ہے سننے والا کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا لوگ خود یہ لتا ماریاں دیا نہیں نہیں سننے چاہتا ہوں کیا دیکھو خجیوں کھبیوں چیزہ لے میں چیزہ نہیں لے رہا میں جس فر سیکہ آف می اون نالج میں جاننا چاہتا ہوں یہ سنے والی آف دا فنڈیمنٹ بکاز آف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالیگ کچھ تو بتائیں گے بات کرنے کا کیا انداز اکھل ہو جاتا ہوں ویسے دا پرپوزل اور ایک اور بات آپ آف اور نون گفتگو کرتے ہوئے یہ جو کہتے ہیں اور تنو لوے مولا اسے مطلب ہوتا ہے یہ بیٹا تنو کسے دن مولا نے پریکٹیکلی سمجھانے یہ کوئی بدو ہے کیا ہے یہ نہیں جی دا دے دا دے ان لے مولا ہے سر یہ سارے ان کی سگنیچر ٹیونے ہیں انہی سے تو پتا چلتا یہ کھان سب لوگ ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھ رہا میں آپ کے گھر گیا تو سامنے لکھا ہوا تھا دروازے پہ ہوم سویٹ ہوم ان کی طرف گیا ہوں تو اتنا بڑا لکھا ہوا تھا مولا خوش رکھے ہائے سویٹ ہوم اے شہد اللہ چھتے چرین دے جی سویٹ ہوم تو آپ پچھا ہزار کی فروٹ چاڑ کھا گئے تڑ اتنا دا آپریشن ہویا ہے اور آپ مرے شوکے آپ فروٹ کھاتے ہیں بڑے لوگ کوڑ لوگ نہیں کھاتے سمجھ کے کوڑ لوگ صرف آٹا کھاتے ہیں جو بڑی ایک لوگ ہیں وہ سات ڈیش بدلتے رہے ہیں ماف کرنا انکل فروٹ ویسے رائے گا گیا ہے چیرے تو لگ نہیں ریا ہے تو سکھا دا ہے اوہ تیرے صدقے جاوہ مرے کیا تو اپنے لوگ مرینہ خان دا ایلڈر برادر بنے یا وہ بتا تو رہا ہے کہ پھیکے ترین خربوزے کھاتے رہے اور خربوزے انہوں نے دو چار دن پھال سمجھ کے کھائے ہیں اس کے بعد انہوں نے قدو سمجھ کے ہانٹی میں ڈال لی ہے استانچی شربت کے فروٹ داز دیتا پکاؤڑپھون تسے گا پوٹر سہنتیزار پکاؤڑی کھا دیں ابدا میری بار سمجھ اگر آپ میں اتنا کچھ کھا لیا ہے تو دنیا نیوز نہیں ایم ایم ایف دے سے چھلا پھر ایم ایم ایف شوق رہا ای ایم ایف پوری دنیا کا کٹ پھولی شوق رہت ہے آہا ہاں تپیرا سیدھ اپن tri کیا باتیں لے کے باتیں